اس بچی کا قصور یہ تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ ہسپتال میں علاج کرانے کے لیے چلی گئی اور اس کے بعد اس بچی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ وہ سلوک آپریشن تھیٹر میں کیا گیا کہ انسانیت تک شرم سار ہو جائے اگر یہ واقعہ کسی محضر ممالک میں پیش آتا ہے جیسے یوکی ہو گیا یو ایسے ہو گیا جرمنی فرانس دبائی اس طرح کے ملک میں اگر یہ واقعہ پیش آتا نا اس ڈاکٹر کے خلاف اس عملے کے خلاف وہ کاروائی ہوتی کہ یقین جانی اس کی ساتھ پوچھتے بھی نا اس واقعے کو سوچ کے اس کے رونٹے کھڑے ہو جائے اس بچی کے ساتھ بیسکلی آپریشن تھیٹر میں کیا ہوا جب اس کا ایکسرے کیا گیا تو یقین جانی ہے لوگوں کے ہوش روڑ گئے کہ اس کے ایکسرے میں پتا چلا کہ اس کے پیٹ کے اندر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ سم اپ ویچ سلمان مرزا کیا حال ہیں جناب کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اتنا اندھوناک واقعہ پیش آئے اتنا خوفناک واقعہ پیش آئے یہ پاکستان کی میڈیکل ہسٹری کے اندر اس طرح کا واقعہ رونما نہیں ہوا ہوگا ایک لڑکی کی اتنی دردناک موت ہوئی ہے جس کا قصور کچھ نہیں تھا اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے پاکستانی ہسپتالوں پر بھروسہ کر لیا وہ پاکستانی ہسپتالوں پر بھروسہ کرنے کے بعد وہاں پر چلی گئی اپنا علاج کرانے کے لیے اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ اس کے جو رشتہ دار ہیں اس کے جو گھر والے ہیں وہ سراپا اتجاج بن گئے اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا مزاقرات ہوئے اس کے بعد اس بچی کی بوڈی کو جو ہے وہ گھر والوں کے سپورت کیا گیا اس بچی کا قصور کیا تھا اس بچی کے ساتھ ہسپتال کے اندر کیا ہوا آج کے وڈیو ہے پوری ڈیٹیلیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن زور دبائیے گا کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں انسٹاگرام پر آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائی میں ضرور کروں جناب آپریشن کرانے کے لیے یہ خوبصورت سی لڑکی فیصلہ باد کے علائیڈ ہسپتال میں چلی گئی میں پورا آپ کو خبر پڑھ کے زورات ہوں علائیڈ ہسپتال میں اس کا آپریشن تھا اور یہ وہاں پر چلی گئی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کا آپریشن تو ہو گیا لیکن آپریشن کے بعد پتا چلا جاکہ بچی کا ایک سری کروائے گیا تو پتا چلا کہ جناب اس کے بیٹ کے اندر تو کینچی پڑھی بھی کینچی کو جو ہسپتال کا عملہ ہے ڈاکٹرز ہے انہوں نے احتیاط کے ساتھ بچی کے بیٹ کے اندر رکھتی ہے اس کے بعد بچی کی سلائی کر دی جو بیٹ کا اپریشن تھا اس کے بعد اس کی سلائی کر دی ایک ہفتے تھا کہ بچی ہسپتال کے اندر پڑھی رہی اس کا علاج کیا جانے لگا جانا جب ساری چیزیں پتا چلی در سے کر رہا رہی تھی آپ کے بیٹ میں ایک دانہ نکل کر آ جانا یقین جانئے آپ تڑپ اٹھتے اگر اس کے اندر درد آپ کو محسوس ہوتا ہے اس بچی کے بیٹ میں پوری کی پوری گینچی اس اسپتال فیصل آباد کا یہ اسپتال ہے اس کے عملے نے اس کے ڈاکٹرز نے اندر چھوکتی اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک ہفتے تک وہ تڑپتی رہی بیچاری پریشان ہوتی رہی اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی اس نے دب دوڑ دی یہ تنا خوفناک واقعہ پیش ہے اس کے بعد جب گھر والوں نے اعتجاج کرنا شروع کیا ڈاکٹرز فرار عملہ فرار اور انہوں نے لاش اپنے پاس رہا پولیس آئی پولیس نے آکے مذاکرات کیے لبائیکین سے لبائیکین سے مذاکرات ہوئے پولیس نے کہا کہ جناب آپ شکایت درج کراتے ہیں تو آپ جنب وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو اپنی شکایت درج کرنا ہے اس کے بعد اس ہسپیٹل کے خلاف کاروائی ہوئی جب بھی انہوں نے اعتجاج ختم کیا تو اس کے بعد بچی کی جو گوڑی ہے اب آپ سوچئے بچی اپنا علاج کرانے کے لیے ہمارے ملک کے اندر نا صحت کا نظام اور تعلیم کا نظام میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کا آپ نظام اٹھا کے دیکھ لیں اتنا برا صحت کا نظام نہیں ہوگا اتنا برا تعلیم کا نظام ہمارے ملک کے اندر تعلیم کا نظام اور صحت کا نظام سب وہ حالی کا شکار ہے جب ہی تو ہمارے حکمران علاج کرانے کے لیے بیرو نمول جاتے ہیں آپ اگر پرائیوٹ ہسپیٹلز میں جائیں گے تو وہ ویسے ہی آپ کو زبا کر دیں گے مالی طور پر آپ پر اتنا بوز جالا جائے گا اتنا بوز جالا جائے گا کہ آپ ویسے ہی زبا ہو جائیں گے اور اگر آپ گورنمنٹ ہسپیٹل جاتے ہیں تو آپ کو پہلی بات امرجنسی میں آپ جائیں بندہ مر جائے گا لیکن آپ کا نمبر نہیں آگا اور اگر آپ کا نمبر آ گیا تو آپ کے ساتھ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا جس طرح کہیں معاملہ اب اس بچی کا قصور کیا تھا کیا معاملہ تھے اس بچی کے یار اس نے اس کے گھر والے شاید اس طرح سے علاج نہیں کروا سکتے تھے جس طرح سے اس کا علاج ہونا چاہیے تھا وہ الائیڈ اسپتال لے گا وہاں پہ اس کے پیٹ پر جو پیٹ کے اندر جو نا وہ چھوڑی چھوڑا چھوڑا اب آپ سوچئے ان ڈاکٹر کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی اس عملے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی ایک گھر کی جیتی جاتی بچی جس کو زیادہ بڑا اس کا آپریشن نہیں تھا وہ اس دنیا سے چلی گئے اور یہ آہستے آہستے آج نہیں تو کل ہر کوئی اس واقعے کو بھول جائے گا یہ واقعہ آج نہیں تو کل زمین بوس ہو جائے گا جیسے ہمارا تعلیم کا نظام ہوا ہے جس طرح سے ہمارا صحت کے نظام ہوا ہے اس طرح سے ہی واقعہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ انتظار کریں گے کہ ایک اور واقعہ رونو آؤ اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی کیجئے بڑے افسوسناک قسم کے واقعات ہوتے ہیں آپ کراچی کے ہسپتالوں میں چلے جائیں گورنمنٹ ہسپتالوں میں چلے جائیں لغور کے چلے جائیں فیصلہباد کے ملتان کے اسلام آباد کے گورنمنٹ ہسپٹلز میں چلے جائیں اچھا پڑا لکھا ہے انسان جو کہ اپر میڈل کلاس یا میڈل کلاس کا ہوگا وہ جانا پسند نہیں کرے گا اور اسی وجہ سے تو یہ بقاعدہ طور پر ایک دھندہ بن گیا ہے یہ بات ماننی چاہیے یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر تعلیم کا نظام ہو یا صحت کے نظام ہو یہ بزنس بن چکا ہے یہ اب فلاہی کام نہیں رہ گیا پوری دنیا کے اندر جو طب کا معاملہ ہوتا ہے وہ فلاہی کام ہوتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر اس کو بزنس بنا لے کے کیوں پرائیوٹ جو ہسپٹلز ہیں ان کا کاروبار ہر دوسرے دن کے ساتھ چمکتا چلا جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے کہ جب آپ کے گورنمنٹ ہسپتال میں یا آپ کے دیگر ہسپتالوں میں اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر اسی طرح کے معاملات ہوں گے اور پھر کیوں نہیں آپ کے حکبران اپنا علاج کرانے کے لئے ایک چھینکہ علاج کرانے کے لئے ایک خاصی گراج کرانے کے لئے پیرو نے پھول چاہیے اب ان کے گھر والوں کی جب میں صورتحال دیکھ رہا تھا وہ آٹھ آٹھ آسو رو رہے تھے اور رونا چاہیے یار لیکن اپنی بچی کی موت پر نہیں رونا چاہیے اپنی قسمت پر رونا چاہیے قسمت پر اس لئے رونا چاہیے کہ یار انہوں نے اپنی بچی کو ایک اس طرح کی ہسپتال میں میٹھ دے جہاں پر اس طرح کی غفلت ہوئی یقین کیجئے اگر یہ واقعہ کسی بھی محصب سوسائٹی کے اندر ہوتا نا امریکہ ہو گیا یوکے ہو گیا جرمنی ہو گیا فرانس ہو گیا دبائی ہو گیا اس طرح کی ملک میں اس طرح کا واقعہ ہوتا نا اتنی سنگین سزا ہوتی ان ڈاکٹر صاحب کو بھی عملے کو بھی کہ میں اور آپ جانا اس کا گمان نہیں کر سکتے اس کا تصور نہیں کر سکتے اس لئے تو دنیا آگے چلی گئی یا ہم اطلاع پیچھے رہے ہیں مطلب یہ وہ واقعات ہیں کہ انسان کا کلیج ہے انسان کا دل پھٹ کے رہ جاتا ہے خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے جناب میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزب کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگر اسی طرح کا واقعہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ پیش آئے اور اپنا واقعہ اس سے شیئر کرنا چاہتا ہے انسٹاگرام پر اس سے رابطہ کر سکتا ہے سلمان ڈاٹ ایم آٹ زی ڈبل اے یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیں جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائر میں ضرور کروں خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی